السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما باعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے بڑے قرآن کے وظیفے بھی ہیں بڑی بڑی آیات بھی ہیں اور ان آیات کا اللہ تعالیٰ نے بیجنے کے مقصد ہے جتنے انبیاء آئیں سب کی دعائیں جمع کر کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیج دی بہت سے ایسے وظیفے بھی ہیں جو آپ کا وظیفہ بتائیں گے دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر مال بھی دولت بھی اور مومنوں کے اندر اللہ شامل کرے گا مرنے کے بعد اپنے پسندیدہ مندوں میں شامل کر لے گا یہ دعا کس کی ہے کون ان دعا کا احتمام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی بسانتی ہے یہ آپ کو بتاتی اس قوالے سے سب سے پہلے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں ان سے یہ دعا شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئے ہوا ایسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے والدے مطلب ہے یہ یقوب علیہ السلام ہوا ایسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بائی لے گے جنگل میں سہر کروانے کے لئے کہتے کہ یہ سہر کرواتے ہیں اببا جی انہیں ہمیں دے دیں ایسے کرنا ایسے کرنا کرتے کراتے اببا جی کی نظروں سے دور ہوئے تو انہیں تھپڑ مارنی شروع کر دیا کسی نے کچھ کہا کرتے کراتے کرتے کراتے اسے خو میں پھینک دیا گیا خو سے نکالا تو مصر کے بزاروں میں بکے پہنچتے بن جاتے وہ مصر کے اندر مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے زلیخہ کے پاس پہنچ گئے انہوں نے اللہ کی نبی کے اللہ کی نبی پر الزام لگایا بہت جوٹھا بڑا الزام لگایا انہیں جیل میں بند کر دیا گیا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا ایک وقت ایسا ہے اللہ کے نبی نے ایک دعا پڑی اللہ تعالی نے ایسی دعا پسند دائی کہ تا قیامت تک قرآن میں وہ اس دعا کو سیف کر دیا دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر ریزق سے مالہ مال بھی ٹینشنیں بھی دور پریشانییں بھی دور زندگی میں اللہ تعالی اس کا ترجمہ ہے زندگی میں ہمیں مومنوں جیسے بنا دیں مومنوں میں شامل کر لیں اور مرنے کے بعد اپنے پسندی دابندوں میں شامل کر لیں دعا کونسی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے سورت یوسف ہے آیت نمبر 101 ہے فاتر السماواتی والارضی انتا ولیجی فی الدنیا والآخرواتی وتوففنی مسلموں والحکنی بسوالہین اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی میرا حاجت روا ہے تو ہی میرا مشکل کشاہ ہے تو ہی بگڑی بنانے والا ہے تو ہی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رزق دینے والا ہے تو ہی پتھر کے اندر کیڑی کو رزق دینے والا ہے اے اللہ جب تک اس دنیا میں میں زندہ رہوں تیرا پسندیدہ بندہ بن کے رہوں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا جب تک اس دنیا میں رہوں جب مجھے موت آئے تو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا مجھے رزق سے مالا مال کر دے میری ٹینشنیں دور کر دے میری پریشانییں دور کر دے تو ہی میرا حاجت روا ہے میں نے تجھے سے ہی مانگنا ہے اللہ کو یہ دعا اتنی پسندہ ہی اللہ تعالیٰ نے مصر کے بارشاب میں آ رہی ہے معاملات تو بڑے آگے کے آگے چلتے رہیں وہی بھائی جو کھو میں پھینکنے والے تھے جو نے ظلم کیا زیادتی کی بہت کچھ کیا وہی غلہ لینے کے لیے آئے وہ کہنے لگے مجھے صدقہ ہی دے تو کم سے کم یہاں تک نوبت آپ پہنچیں جو بندہ اس دعا کا احتمام کرتا ہے کم سے کم صبح شام ایک ایک تسبیح کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھی آخرت بھی بہتر کر دے گا رزق سے مالا مال کر دے گا ٹینشن دور کر دے گا پریشانی دور کر دے گا صورت یوسف ہے آیت نمبر ایک سو ایک ہے فاتح السماواتی والارضی انتہ لیجی فی الدنیا والآخراتی وطوفانی مسلم ومالحکنی بسوالہین اس دعا کے زیادہ سے زیادہ احتمام کریں انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ ہم پر راضی بھی ہو جائے گا یہ دعا پڑھنے والے کو بہت زیادہ فائدے بھی پہنچے گئے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و نصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں خدمت دین کرنے کی توفیق